اسلام علیکم تو کیا حال چال آپ سب کے لکھنوں کی گلیوں اور نکڑوں پر ملنے والے وہ ٹنڈے کباب کس کو نہیں پسند اور ہم دور ہیں تو کیا ہو گیا ہم پھر بھی کھائیں گے تو چلیے آج ہم بناتے ہیں ٹنڈے کباب اس کے ساتھ ملنے والے توا پراتھا تو سب سے پہلے ڈو بنا رہیوں میں یہاں پر دو کپ میزہ لیا ہے نمک شکر آئیل ڈال کر اچھے سے مکس کیا ہے دو سے تین ڈراب کیورا ایسنس ڈال دیا نہ ہو تو کیورا جل بھی ڈال سکتے ہیں اور نورمل پانی سے اس کا ڈو تیار کر لیا ہے ڈو آپ کا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ سوپٹ ہونا چاہیے نورمل جیسے ہم روٹیوں کے لیے ڈو بناتے ہیں ویسا ہی ڈو ہمیں چاہیے اور ڈو ہمارا تیار ہو گیا اوپر سے ہمیں تھوڑا سا آئل ڈال کر اچھے سے لگا لینا ہے اور اسے سائٹ کر لینا ہے تو چلیے ابھی نیکسٹ ہمیں ٹنڈے کباب کے مسائلے تیار کرنے ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے لانگ الائچی زیرہ کالی میٹ کباب چینی جاویتی جائپل تھوڑی سی لے ورنہ زیادہ ہو جائے گی تو ٹیسٹ کراب ہو جائے گا اس کا اور ایک ٹی سپون لیا تھا سوکھے گلاب کی پنکھوڑی وہ نورمل ہے ہر جگہ مل جاتی ہے اور پھر لیا ہے پانسو گرام کیمہ جسے گرنڈنگ جار میں ڈال کر اچھے سے پیس لیا ہے اور سارے مسائلے ہم نے ڈال دیئے ہیں جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں لکھ کے دے دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسائلے اچھے سے ڈال دے اس کے بعد ہمیں ڈال دینا ہے اس میں دو سے تین ڈراب کی ایورا ایسنس زیادہ نہ ڈالے ورنہ ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کا اور پھر ہمیں اسے اچھے سے ہاتھوں سے مسل کر بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے مسائلے ہم نے جو ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں اب چلے اسے سائٹ کر لیتے ہیں اس میں آپ سموکی فلیور بھی دے سکتے ہیں میں نے دیا تھا لیکن شوٹ نہیں کیا اس سموکی فلیور دے دینے کے بعد ہم نے چلے پراتھی کی تیاری کرنی ہے تو تھوڑا تھوڑا آٹا لے کر آپ کی اس کی لوئیاں تیار کرنی ہے اس کے بعد ہمیں چپاتی کی طرح جیسے ہم چپاتی بناتے ہیں نارمل اسی کی طرح اسے بنا لینا ہے یہ ٹنڈے کباب اور پراتے جب آپ کھائیں گے تو آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا سچ میں بہت زبدست ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسے لگا آپ کو تو ہم نے چپاتی روٹی کی طرح اسے اچھے سے بنا لیا ہے بیل لیا ہے اب میں نے توے کو اُلٹا کر کے چولے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے جیسی گرم ہو جاتا ہے ہم اپنی روٹی پر ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے ٹیشو پیپر ہو یا کوئی کپڑا ہو اسے پریس کر کے اسے سیکھ لیں گے تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اچھے سے اس پہ اور ایسے ہی آپ کو سیکھ لینا ہے آپ اسے بنائیں کیونکہ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ میں لا جواب ہوتا ہے یہ اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ آپ اسے انجوائے کریں اور فیل کریں سچ میں لکھنوں والے ٹنڈے کباب آپ کو مل ہی جائیں گے تو اچھے سے آپ کو اسے سیکھ لینا ہے دونوں طرف سے تاکہ کچھا نہ رہ جائیے اور پھر ہم نے ساری پراتھے سے بنا لیے ہیں اب چلیے ہم اپنے کباب بھی بنا لیتے ہیں تو زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ کو بس تھوڑا تھوڑا بیڈر کو ہاتھ میں لینا ہے اور کچھ اس طریقے سے بنا لینا ہے کسی بھی توے یا فرائی پین میں آپ آئل ڈال لیں اور اچھے سے سیکھ لیں دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے گا اور یہ بہت زبدست سا کلر اس پہ آ جائے گا دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب سرف کرنے کے لیے تو چلیے ہم اسے سوف کرتے ہیں اپنے پراتھے پدینے اور نیم بو پیاس کے ساتھ اتنا بڑیاں لگے گا کہ آپ اس کے فین ہو جائیں گے میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ